درنگی چھوڑ یکرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اسی منافقت کی وجہ سے آپ کی جماعت کو اللہ تعالی نے کامیابی نہیں دی کیلی محمد گھڑیو کی چواب دے رہے تھوڑے کاغذی پڑھ لیا کرو آپ اڑتے وڑتے کچھ نہیں ہیں اردو کا ترجمہ کر کے آپ پڑھ لیا کرو حضوری والا آپ لڈو اور گلاب جامل پہلے کھاتے ہیں درد کی دوائی بات میں لیتے ہیں غلطی سے ادھر پہنچ گئے ہیں آپ سینٹ میں اور بومی اسمبلی میں پانٹ کریں تو خدارہ پاکستان کے عوام ترہم کریں میں پتنے کتنے ہزار پروگرام اور کتنے سو سپیچنگ پانیمانوں میں کر چکا ہوں عمران خان صاحب تو چھوڑے ان کی باپردہ گھر والی جائے کیا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے گھروں میں مائے بینے نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایک دریکشن ہے کسی کی ذات کو تک پہنلی کو ٹچ نہیں کرنا ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کی گھرینو خواتین بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے اگر مرد بھی ہیں ان کو بھی تشنی کرتے ہیں ہاں اگر کچھ سابق وزیراعظم کا بیٹا ہے جو عرب و پتی کھرب و پتی ہے جو پاکستان کے پیسوں پر بارہ عاشق کر رہا ہے ہوں گا اس سے سوال نہ بھاگ سکتے ہو پاکستان سے بھاگ لو ایک دن ہوگے تو صحیح بتنے ان کو کیوں در لگ جاتا ہے چور کی داری میں تنکہ ہوتا ہے ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوتا ہے اوہ بھئی چور صدارتی نظام اسی نظام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے آپ کو بھی ٹھیک کریں گے اور جس مافیا کو آپ نے ستر سال میں پالا ہے انیس سو نوے میں جب آپ آئے محترمہ بنزیر بھٹوز شہید صاحبہ جب آئیں پاکستان میں واپس میوجیکل چیئر شروع ہو گیا پہلے میری باری پھر تمہاری باری پھر تمہاری باری پھر تمہاری باری آپ باریاں لیتے رہے پاکستان تباہ ہوتا رہا سٹیل مل بیٹتا رہا پی آئیے بکتا رہا تباہ ہوتا رہا پاکستان کے ادارے بکتے رہے تباہ ہوتے رہے اسمتیں لڑتے رہی سن بیٹتا رہا کراچی جلتا رہا خیبر پختنخواہ میں دھماکے ہوتے رہے ہم پہ سوال کرتے ہیں اس آدمی کی خلاف بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ڈرون اٹیکس کے خلاف تھا جب آپ جو ہے اتھو اٹھو کھائی جاؤ ہاں اتھو روڑا پائی جاؤ کرو ڈرون اٹیکس یہ نہیں تھا زرداری صاحب کے دور میں نہیں ہوا کیا وکی لیکس میں یہ نہیں ہے اپنا آپ کو بڑا مرد آہن کہتے ہیں قابل اترام ہیں سیاسی لینڈر ہیں لیکن مولانا فضل ورمان صاحب بڑی آداری آپ کو بنگلہ نمبر 22 کشمیر کمیٹی کی اور بھائی آپ نے 22 سال 19 سال میں وہ نہیں کیا جو ڈیڑھ سال میں شہریار خانہ فریدی نے کر کے دکھایا ہے مرد بہران ہے شہریار خان جو ہے درتی کا بیٹا ہے درتی کا بیٹا ہے اس نے جو کشمیر کوسکیڈی امریکہ گیا جو کشمیر کوسکیڈی یوکے جاتا ہے جو ہر کشمیر ڈے پہ کھڑا ہوتا ہے کبھی مظفر آباد کبھی پشاور کبھی اسلام آباد کبھی واشنگٹن کبھی لینڈن کبھی اسلامی ممالک آپ نے کتنے دوریں گئے بس بنگلہ نمبر بائیش میں ہلوے کھاتے رہے معافی چاہتا ہوں مفت کی لسیاں پینے سے کشمیر ازاد نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمن صاحب آپ سے میرا سوال ہے وکی ڈیکس میں کس کے بارے میں یہ بات تھی جو امریکنز کو کہا گیا امریکن بیسٹن میں جا کے کہ تھوڑا سردو بھی خدمتہ موقع دیو تھوڑا سنو بھی عظم ہو پھر دیکھو ساڑی پھرکیاں تھی کار کر دے گیا مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے بارے میں تھا یہ اور بڑی بات اسلام کی نہ کریں ختم نبوت کے لئے قرارداد امران خان کے سپائے نے امران خان صاحب کی اجازت سے وہاں پاس کیا تھا لور ہاؤس میں ہم نے رحمت العالمین اٹھارٹی بنائی الحمدللہ امران خان صاحب کے دور میں پہلے مرکز میں اس کے بعد خبر پختونخواہ اور پنجاب میں قرآن کی لازمی تعظیم کہ ہم بل پاس کر چکے ہیں آج پاکستان کا بچہ بچہ جس سکول میں پڑھتا ہے اس کو عربی اور قرآن پڑھنا پڑھتا ہے امران خان صاحب نے کیا ہے یونائٹڈ نیشن میں جا کے ختم نبوت پر ایک آدمی نے دنیا کو انگیج کیا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے یہ امران خان نے بات کی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو مدینہ کی ریاستت کی بار کرتا ہے آپ کو دکھ پتا ہے کہ انڈپٹی سپیکر صاحب یہ مولانا صاحب کی بار دکھ پتا ہے دکھ یہ نہیں ہے دکھ یہ کہ جو بات ہم ممبر اور مسجد سے کرتے تھے تو ہم کیا بیچیں گے جب دین کی بات امران خان کرے گا جب مدین ریاست کی بات امران خان کرے گا جب شریع سزاؤں کی بات امران خان کرے گا جب بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو پھانسی امران خان دلوائے گا جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبیین کی بات امران خان کرے گا جب دنیا کے سامنے ختم نبیین کی بات امران خان کرے گا جب دنیا کے سامنے اسلام و فویہ کی بات امران خان کرے گا تو فضل الرحمن صاحب کو فکر ہے کہ میں پھر دین کدھر بیچوں گا